محطرم عزیزوں اور دوستو بینکنگ کے تعلق سے مسائل چڑھ رہے تھے بینکنگ کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ بہت سے روح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ بینکنگ کے اندر فکس اڈیپوزٹ کرواتے ہیں اور بینک انہیں اس فکس اڈیپوزٹ کے اوپر سالانہ منافع دیتی ہیں اور یہ لوگ انہی منافع کے ذریعے سے اپنا خرچ کرواتے ہیں اپنا خرچ چلاتے ہیں اپنا گھر خرچ چلاتے ہیں اور جو اصل رقم ہوتی ہے وہ اکاون میں محفوظ رہتی ہے تو کیا اس طرح بینکوں کے اندر اپنی رکومات کو اپنے پیسوں کو فکس اڈیپوزٹ کروا کر بینکوں سے منافع لینا جائز ہے یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھئے کہ بینکوں کے اندر جو روپیہ پیسہ فکس اڈیپوزٹ کروایا جاتا ہے اور بینک اس کے اوپر جو منافع دیتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب آدمی اپنا روپیہ پیسہ اپنی رکومات بینکوں میں جمع کروا کر فکس اڈیپوزٹ کرواتا ہے تو بینک وہ روپیہ پیسہ کسی تیسرے آدمی کو سودی کرزہ پر دیتی ہے سود کے اوپر دیتی ہے اور اس سے جو سود حاصل ہوتا ہے اس کی ایک شراغ خود اپنے پاس رکھتی ہیں اس کی چند فیصد اپنے پاس رکھتی ہیں اور کچھ فیصد یہ اکاؤنٹ ہولڈر کو دیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لئے اس مسئلے کا حکم سمجھنا آسان ہو گیا کہ بینک دراصل فکس اڈیپوزٹ کروانے والے کو جو منافع دیتی ہیں یہ منافع دراصل سود ہیں بیاج ہیں انٹرس ہے اور ہمارے شریعت متحرامے مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ناجائز ہیں اس لئے بینکوں کے اندر فکس اڈیپوزٹ کروانا اور اس کے اوپر بینکوں سے منافع اور سود لینا یہ بالکل ناجائز ہیں حرام ہیں اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو کوئی بھی شخص بینکوں میں فکس اڈیپوزٹ نہ کروائے اور اس کے اوپر منافع نہ لے اصل میں بینکوں کی ضرورت ہر ایک شخصوں کو پڑتی ہیں بینکوں میں اکاؤنٹ کھلنے کی ضرورت پڑتی ہیں تو بینکوں میں ایسا اکاؤنٹ کھلنا چاہیے جس میں سودی معاملات نہ ہوتے ہو جسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے لاکرز وغیرہ ہیں تو ایسے اکاؤنٹ بینکوں میں اوپن کرے جس میں یہ معاملات وغیرہ سودی معاملات نہ ہوتے ہو تاکہ اس سود کے گناہ سے ہم سب بچ سکے اگر کسی ضرورت کے تحت ہمیں ایسا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے جس میں سودی معاملات ہوتا ہو جیسے سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ ہیں تو تب بھی اگر اس کے اوپر ہمیں سود مل رہا ہیں تو اس سود کو لے کر کسی غریب فقیر آدمی کو مالک بنا کر اسے خسر فقر دے بغیر ثواب کی نیت سے وابال کے زائل ہونے کی نیت سے اس سود کو اس بیاج کو اپنے استعمال میں ہرگز نہ لائے لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ فکس اڈیپوزٹ کروانا جائز نہیں ہے اور فکس اڈیپوزٹ کروا کر اس کے اوپر منافع لینا یہ دراصل سود اور بیاج لینا ہی ہے اور شریعت متحرہ میں اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہیں قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى کہ اللہ نے خرید و فروقت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے يَمْحَكُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَات کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے صدقات کو بڑاوا دیتا ہے اس لئے سودی معاملات سے مکمل بچنے کی کوشش کرنے چاہیے اس سے انسان کے تقوی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے انسان کی جب کمائی حلال نہیں ہوتی تو عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا اس کا نفس اسے گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اسے اپنے ذہن میں رکھے زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس طرح کے سودی معاملات سے مکمل پرہیز کرے مکمل اشتراب کرے اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں اور تاکہ وہ ہمارے دیگر بھائی بہن بھی اس گناہ عظیم سے بس سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ